ناظرین دنیا کرائیسس سے جنجوڑ چکی ہے دوسری جانب امریکہ کے اوپر ایک مہا خطرہ بھی منڈلانے لگا ہے امریکہ کے دو کٹر دشمنوں نے ایسا ماسٹر پلان بنایا ہے کہ امریکہ کی بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے امریکہ کے دو بڑے دشمن چائنہ اور ناردھ کوریا اب امریکہ کو عرش سے فرش پر لانے کے لیے برپور کوششیں کر رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسا چائنہ کے ڈرائگن اٹیک اور ناردھ کوریا کے نیوکلر ویپنز امریکہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں چھوٹی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اصل حقیقت کیا ہے ویڈیو کی معلوم ہو سکے ناظرین جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ دنیا کی پاورفل طاقت ہے امریکہ کے سولجرز امریکہ کی ٹکنالوجی اور امریکہ کی ائر فورس کتنی طاقتور ہے آپ لوگوں نے بخوبی اس بات کا اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا لیکن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے ہوش فاقتہ ہو چکے ہیں اس کے تباہ کر دینے والے ہتھیار جنگی بیڑے اور خونخار اس کے جہاز آج کل کسی تہخانوں کے اندر دول پھانک رہے ہیں کیونکہ ایک کرائیسز نے پورے امریکہ کو تباہی کے دھیانے پر کھڑا کیا ہے اسی بیچ ایک ایسی خبر آئی ہے جس کو دیکھ کر امریکہ پوری طریقے سے چونکا گیا ہے خبر یہ ہے کہ امریکہ کی اب بادشاہی ختم ہونے والی ہے خبر یہ کہ سوپر پاور کا تاج امریکہ کے سر سے ہٹ کر اب چائنہ اور نارتھ کوریا کے سر پر یہ تاج آ جائے گا خبر یہ کہ امریکہ کے اوپر ایک اور بڑا حملہ ہونے والا ہے ایسا حملہ جو اس کے ایٹمی ہتھیاروں سے لے کر بھرودی بھونڈر کو ختم کر دے گا کیونکہ امریکہ کے اوپر چائنہ اور نارتھ کوریا نے ڈبل اٹیک کرنے کا ماسٹر پلانٹ تیار کیا ہے خبر یہ ہے کہ چائنہ اور نارتھ کوریا مل کر امریکہ کے بڑے بڑے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے تیاری پکڑ چکے ہیں اور امریکہ کی بادشاہی اب زمین پر آنے والی ہے کیونکہ چائنہ اور نارتھ کوریا کسی بھی اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے کسی بھی شخص کو اڑا سکتی ہے یا کسی بھی شخص کو بچا سکتی ہے نارتھ کوریا کے ہیڈ اف سٹیٹ کیم جونگ یونگ نے ایک بڑی میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں اپنے تمام ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد اپنے اٹامک ویپنز کے گودام میں جا کر ہر ایک مزائل کا ٹیسٹ کیا اور سمندر کے پاس کھڑے ہو کر تمام کے تمام مزائل ٹیسٹ دیکھے اور جب یہ مزائل کامیاب ہو جاتے یا اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے تو کیم سمندر کے پاس کھڑا ہو کر ہمیشہ کی طرح ان مزائلوں کی کامیابی دیکھ کر ہنستا رہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن کیم جونگ یونگ بہت بڑے ایکشن موڈ میں آ چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ کیم جونگ یونگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے جتنے بھی مزائل ہیں یا جتنے بھی اس کی ٹکنالوجی ہیں اس کو تباہ کر دیں گے اور اس کے لیے اس کو چائنہ کی ضرورت پڑے گی چائنہ اپنی ٹکنالوجی کیم کو دے گا اور کیم اس کو استعمال کرے گا اور اس ریجن کے اندر ایک اور بڑے حملے کی تیاری ہو رہی ہے نارد کوریا اکثر اوقات اپنے مزائلوں کا ٹیسٹ جو کرتا ہے وہ مزائل جاپان کے پانیوں میں جا کر گرتے ہیں جاپان اس مزائل حملوں کی وجہ سے کافی پریشان ہے اور نارد کوریا کی ایک ایک چیز اور ایک ایک حرکت پر امریکہ کو ہر وقت آگاہ کرتا رہتا ہے اب جاپان نے امریکہ کو یہ وان کیا ہے کہ اپنی ہر چیز بچاؤ ورنہ کم اور چائنا تمہیں تباہ کر دے گا تمہاری جو طاقت ہے اس کو ارش سے فرش پر لانے کے لیے تمام طرح طریقے آزمائے جا رہے ہیں کم جونگ یونگ نے آج پھر دو بلسٹک مزائل جو نیوکلر وار ہیڈ کو اپنے ساتھ لے جانے کی کپیسٹی رکھتا ہے کا ٹیسٹ کیا ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح امریکہ کی تباہی بلکل قریب ہے امریکہ کی بادشاہی کس طرح ختم ہونے والی ہے یہ کم جونگ یونگ اور چائنا کے ماسٹر پلان ایمپلیمنٹ ہوتے ہی بتا دیں گے